نگران وزیراعظم انوارو لکاکر نے نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سلک کر لیا ذرائع کے مطابق نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس شام کو وزیراعظم ہاؤس مہو کا وفاقی کابینہ ملکی معاشر عمد و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گی سمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد سے سختی سے نمٹا جائے گا وزیر داخلہ سرپراز بکٹی کی نیوز کانفرنس کہنا تا ہماری کوشش ہے کہ ڈالر کی اصل قیمت تک جائیں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا ہر سیاست دان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کہتے ہیں سابق حکومت قتن کے بعد درشتگردی کی نئی لہر شروع ہوئی نیشنل ایکشن پلان تمام جماعتوں نے مل کر دیا تھا موجودہ حکومت غیر قانونی مقیم لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کراج کی نمائندگی کے حق پر ڈاکہ مار کر جشن منایا گیا عوام کو نمائندگی سے محروم نہیں ہونے دیں گے امیر جماعت اسلامی کراجی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کراج کی عبادی پر سمجھوہتا کیا گیا شہر میں کرائے پر اسلحہ دینے کا کاروبار چل رہا ہے لگتا ہے آئی جی سن کی باتیں بھی زبانی خرچ ہیں میرا سیاسی تعلق اسی بھی جماعت سے نہیں میں ناہرکہ موام کے مفاد میں کرنے کا عظم کیا ہے نگران صوبائی وزیر بلدیات مبین جمانی سے مل جماعت اسلامی کراجی کی قیادت میں وفد کی ملقات حافظ نیم و رحمان کا کہنا تھا ڈی ڈی اوز کی ٹاؤنس چیئرمن کے ماتحد کیا جائے تاکہ ترقیاتی کاموں میں درپیش رکاوٹیں ختم ہوں سنم کی بہتری سانتی اور ضروری ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سن کی ترقی پورے ملک کی ترقی کے برابر ہے نگران وزیرالہ سے جسٹس روٹائیڈ مقبول بانکر سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار پورس کی ملاقات کہنا تھا پولیس اور رینجرز سٹریٹ کرائن کے خاتم کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں کاروباری برازی کے مسائل کے حل کے لیے کوش رہا ہے پولیسی سازی میں کاروباری افراد کی آرہ کوش شامل کیا جائے نگران صوبائی وزیر یونس ڈھاگا کہتے ہیں ایکسپورٹرز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے کیفور منصوبات تورا فرنٹ نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا اسکولوں میں آساد صاحب کی کمی کو پورا کرنا ہوگا نگران وزیرالہ پنجاب موسم نقوی کہتے ہیں خصوصی تعلیم کو کوئی منصوبات آخر کا شکار نہیں ہوگا تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اقدامات ضروری ہے الیکٹرونکس مارکیٹ سے پارکنگ کی سہولت کا خاتمہ تاجروں کی پیٹ میں خنجر قصور کیا جائے گا صدر کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز اسوسییشن محمد رزوان انفان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کے نام پر کی ایمزی کی تاجر دشمنی میئر کو ناکام کرنے کی سازش ہے ملک کو پولیو صفا کرنے کا عظم کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع سات روزہ مہم آج اککبر تنگ جاری رہے گی مہم میں چار کروڑ اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطر پلانے کا حدف مقرر پولیو کا خاتمہ ہمارا دینی اخلاقی اور قومی پریضہ ہے ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے عظم کے ساتھ انصداد پولیو مہم کی جنگ جیتیں گے نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر کا ملکی جنسداد پولیو مہم کی آغاز کی تقریب سے خطاب کہنا تھا مہم کو ہم نے ایسا مشن سمجھ کر پورا کرنا ہے جس سے اقوام عالم اور امت مسلمہ کی ایسی تصویر پیش ہو سانے ہاں بلدیا فیکٹری کیس میں حماد صدی کی اور دیگر مفروم ملزمان کی ادم گرفتاری سنہائی کورٹ کا ایجیسن پور سانے ہاں بلدیا اور دیگر کیسز کے پچاس ہزار مفروم ملزمان کی گرفتاری کا حکم عدالت کا صوبہ بھر کے مفروم ملزمان کی شناختی کارڈ بینک اکاؤنٹس اور پاسپورٹ بلوک کرنے کا حکم ملزمان کی شناختی کارڈ بینک اکاؤنٹس اور پاسپورٹ بلدیا اور دیگر کیسز کے پچاس ہزار ملزمان کی گرفتاری کا حکم ایجیسن رفت مختار کہتے ہیں مفرور افراد کی تعداد سے ان کے علاوہ پورے ملک میں ہے ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد مفرور افراد کو گرفتار کر لے سکرن کے معاملے پر وزیراعالہ سن نے کمیٹی بنا دی ہے کراچی میں یونیورسٹی کے طلبات کو حراسہ کرنے والا ملزم تحال پولس کی گرفت پر باہر باہمت قلبہ کی جانے سے موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان کی نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزم کے خلاف کھانا جور آباد میں مقدمہ درش ملزم کی تلاشت جاری عزیز آباد شمیم اپارٹمنٹ ٹارگٹ کلنگ کا کیس حل کراچی کے علاقے عزیز آباد میں نوجوان کے ختم میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا حکام کے مطابق گرفتار ملزم نے گزشتہ ستائیس دسمبر کو برگر کی دکان پر مقتول کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ڈسٹرک سٹی پولیس کی کاروائی انڈین کتھا سگریٹس اور زیرا سپلائے میں ملابس دو ملزمان کو گرفتار سات سو پچاس کلوگرام انڈین کتھا ہارٹ سو چالیس پیکٹ سگریٹس برامت ہوئی حکام کے مطابق ملزمان کو علاقہ تھانا کھاردر کی حدود سے گرفتار کیا گیا ملزمان مختلف علاقوں میں انڈین کتھا سگریٹس اور انڈین زیرا سپلائے کرنے کے کوشش کر رہے تھے کراچکا سلا کورنگی جرائم کا گر بن گیا کورنگی نمبر چار زمان ٹاؤن میں شیم ملزمان کا گھر پر دھاوا تین موٹر سائیکلوں پر سوال لوٹے رہے دو گھنٹے لوٹ مار کے بعد موبائل فون نگزی اور زیبرات لوٹ کر پرار پولیس نے جائے وقوہ سے شوائد جمع کر لیے پاکستان میں امراض قلب کا سب سے بڑا اسپتال پانی پانی این آئی سی ویڈی کی بترین صورتحال کراچی میں این آئی سی ویڈی اسپتال کے داخلی مقام پر گچر کا پانی جمع ہو گیا این آئی سی ویڈی آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا میکسکو میں تارکین وطن کے ٹرک کو حادثہ دس قواتین حلاق پچیس سے زائد افراد زخوی حادثہ میں حلاق قواتین کا تعلق کیوبا سے ہے غیر ملکی خبر رسائدار کے مطابق پراکستے میں حلاق ہونے والے قواتین غیر قانونی طریقے سے امریکہ جانا چاہتی تھی پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی سپر اسٹار ماہرہ خان اپنے قریبی دوست سلیم کریم کے ساتھ رشتہ زواج میں منسلک ہو گئے شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ویڈیو میں ادکارہ کو سفید رنگ کی مہنگے لہنگے میں غلبوس دلہ کے ساتھ چلتے دیکھا جا سکتا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ادکار وحید مراد کے مدہ ان کا آج 85 سال کے راہ منانا نہ بھولے دو اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہونے والے وحید مراد کو چاکلیٹی ہیرو کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے پاکستانی کومیڈین اور سٹیج کی معروف شخصیت عمر شریف کو مدہ ہو سے بچھڑے دو برس پیت گئے بے مثال ادکاری اور لوگوں کو ہسانے والے عمر شریف نے انیس اپریل انیس سو پچپن کو کراچی کے علاقے لیاقتباد میں جنم لیا تھا انہوں نے درجنوں ڈرامو سٹیج تھیٹرز اور لائف پروگرامز میں پرفارم کیا بے پر اید میں مشکرومünürup اور زندگی کی ساتاہوی چار سہلیوں کا تفریر ٹور پر جانے کا پلان Hollywood comedy movie Trapped Up کا trailer جاری فمجھول دی سنما گھروں کی زیند بنے کی موسیقی